حیرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن داماد بڑے کام کے تھے آپ کا انتخاب زبردست تھا کیونکہ آپ کا انتخاب اس بنیاد پر نہیں تھا کہ یہ پاؤں پہ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا اس بنیاد پہ نہیں تھا کمادہ کتنا ہے اس بنیاد پہ نہیں تھا کتنی دولت ہے اس کے پاس دیکھا کردار اچھا ہے عمل اچھا ہے اس لیے کہ بیٹیاں پیسوں سے نہیں خوش ہوتی بیٹیاں اچھے انسانوں سے خوش ہوا کرتی ہیں گھر دولت سے آباد نہیں ہوتے اگر آمدنی بہت ہے لیکن اس آدمی کے دل میں بیوی کی محبت ہی کوئی نہیں تو ایک شریف بچی اس کے پہلوں میں سکون نہیں پاسکتی اور ایک بیوی اپنے باپ کے شہر گھر سے بہت کچھ لے کے آئی ہے لیکن اس کے دل میں شہر کی محبت اور احترام کوئی نہیں ایک شریف مرد اس کے پہلوں میں سکون نہیں پاسکتا اگرچہ شہر کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اس کے لیے اپنے بیوی کے لیے دل ہے اس کے دل میں اپنی بی بی کا احترام اور سچی محبت ہے ایک شریف بچی اس کے پہلوں میں سکون پا لے گی جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہا علی کے پاس تو کچھ نہیں ہے تو آپ نے باب جبرائیل کے طرف جو آج بھی موجود ہے اور عدت عیشہ کا جو گھر تھا شمال اس کی شمال کے طرف ایک کمرہ مخصوص کر دیا حضرت علی کے لئے اور آپ کے گھر سے ایک روشندان تھا جو آپ اس گھر میں دیکھتی بھی رہتے تھے بیٹی کا حال کیا حال ہے آپ نے خود دیا اس پر ایک بات لکھی مفسرین نے اگر بچے والا بیٹے والا صحبی حیثیت ہے صحبی حیثیت ہے اور وہ اپنی بیٹی کو کوئی گھر دے بھی دیت کوئی بری بات نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ اگر اس کی ضروریات کو پورا کرتا رہے تمہاری کھیتی ہے تمہاری جنت ہے تمہاری آخرت ہے اگر تم اس کو سنبھالتے رہوگے تو کل پھل ملے گا بس یہ دیکھنا کہ اس کھیتی کا نہگیبان ایسے شخص کو نہ بنانا جو تمہاری کھیتی بگاڑ دے کل تمہارا نوصان کر دے ایک باغ یہ جو کھیتی آپ نے بڑی مشکل سے پروان چڑھائی ہے یہ ایسے شخص کے حوالے نہ کرنا جو اجار دے اس کا دین خراب کر دے اس کا اخلاق خراب کر دے اس کی حیاء خراب کر دے اس کی غیرت خراب کر دے اس کی بندگی خراب کر دے تمہاری کھیتی